اور چلیے اتر پردیش کی بات کریں گے جہاں پر جلہ کاراگار میں قیدیوں کو ہنرمند بنانے کی قبائد کی جارہی ہے جل ادھیک شک آلکھ سنگھ قیدیوں کو پرشکشن مہیا کرا کر انہی ہنرمند بنا رہی ہیں فیلحال گازی آباد کے جل میں موجود دو درجل سے ادھیک قیدی مٹی کے برطن بنا رہی ہیں جبکہ انہیں قیدی مٹی کے برطن بنانے کی کلا کو سیکھ رہی ہیں جل میں ہی بجلی سے چرنے والا چاک بھی موجود ہے جہاں پر قیدی مٹی کے برطنوں کو آکار دیتے ہیں جلہ کاراگار گازی آباد کے جل ادھیک شک آلکھ سنگھ نے کہا کہ جل میں آنے والے بندیوں سے بات چیت کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ ان میں کیا کچھ ہنر ہے یا پھر کس سے کشتر میں ان کی روچی ہے قیدیوں کے ہنر اور روچی کا پتہ لگانے کے بعد ان کو پرشکشت کیا جاتا ہے جس سے کہ قیدی جب کاراگار سے چھوٹے تو سماج میں ایک اچھے انسان کی روپ میں پنہیں اس تھاپت ہو سکیں دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو ابھی دو مہینے پہلے مٹی کے برطن بنوانے کا کارے شروع کروایا ہے اور ابھی دیپاولی بیتی ہے دیپاولی میں بندیوں نے دیئے بھی کافی بنایا ہے اور جو باہا پبلک کو بھی اپلپ کرائے گئے اور جیل کی بھی سجاوٹ یا روشنی کے لیے اس کا پریوب کیا گیا اور جیل کی بیتی ہے